ناغرکتہ پرابت کرنے کے لیے کیا شرطیں ہیں خاص کر بھارت کے سندر میں اسے ہم نے تھوڑا سنکشت میں جانا کہ اسے کب آویدن کرنا ہوگا اسے ودیشی ناغرکتہ چھوڑنی ہوگی کہ نہیں اس کی پرانی ناغرکتہ کا کیا ہوگا ان کو جاننے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اگلے قدم میں شرطیں اور ودھی دو الگ الگ چیزیں ابھی ہم نے شرطوں کی بات کی اب ہم ودھی کی بات کریں کہ ناغرکتہ بھارت میں پانے کے لیے کیا طریقہ ہے اس میں شرطیں تو آئیں گے ہی کیونکہ شرطیں ہی اس کی ودھی طے کرتی ہیں تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں ناغرکتہ پانے کی کیا ودھیاں ہیں مولتہ اسے ہم دو بھاگوں میں بات سکتے ہیں تو ایک ایک کر کے ہم ان بندوں کو لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اور اس بات کو سپشٹ کر لیں کہ ناغرک جو ویقتی ہوتا ہے کوئی بھی ایک ویقتی کسی دیش میں ہو تو یا تو وہ ودیشی ہوگا یا ناغرک ہوگا یہ بات تو آپ کو اس پشٹ ہو گئی ہے کہ یا تو وہ ودیشی ہوگا یا ناغرک ہوگا یدی ودیشی ہے تو تین شرنیاں جو اس کی بتائی گئی تھیں ان میں سے کسی ایک میں آتا ہے اور یدی ناغرک ہے تو چار شیڑیوں کا جکر کیا تھا اس میں کسی ایک میں آتا ہے دوسرے شبدوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیٹیزن ایک ویقتی ایک یا تو سیٹیزن ہوگا یا وہ ایلین ہوگا پشٹ ہوگا یہ بات یا تو سیٹیزن ہوگا یا ایلین ہوگا سیٹیزن کے چار ورگ ہیں کیٹیگریز ہیں اور ایلینز کی تین کیٹیگریز ہیں تو اب ہم اتنا جاننے کے بعد اب ہم بڑھ رہے ہیں کہ سیٹیزن شپ پانے کے لیے ناغرکتہ پانے کے لیے کیا ویدھیاں ہیں ان میں سے پہلی ویدھی کو ہم دیکھیں پہلے جو جنم جات ناغرکتہ سے سمبندت ہے ارثات جس کا سمبند جنم سے ہے جنم کے آدھار پر دی جانے والی ناغرکتہ وہ پہلی شرنی ہے وہ پہلی ویدھی ہے اور اس کے تحت کچھ تین چار اور بندو ہیں تو ہم جانے جنم جات ناغرکتہ کیا ہے ایک واقعے میں ایسی ناغرکتہ جو جس کا نردھارن جنم کے آدھار پہ ہو جنم کے آدھار پر پر پرکت ناغرکتہ یہ جنم جات ناغرکتہ کہلاتی ہے جو پہلی ویدھی ہے اب جنم جات ناغرکتہ کارت یہ ہوا اس کا جنم کہاں ہوا ہے کب ہوا ہے کیونکہ تاریخیں بھی مہت پورن ہیں کچھ نشت تاریخیں ہیں اس کو بھی ہم کو خیال لکھنا ہے اس کے بعد کہاں ہوا ہے دیش میں ہوا ہے کہ ویدیش میں ہوا ہے اس کے بعد اس کے ماں باپ کے بارے میں جاننا ہے سو جنم جات ناغرکتہ کو اس کے جنم کے آدھار پر اور دو تین شرینیوں میں ویبھاجت کیا ہے پہلی شرینی ہیں رکھ اتھوا ونش کا صدھانت ونشانوگت ناغرکتہ ونش کے آدھار پر ونش کے صدھانت پر اسے ناغرکتہ دی جاتی ہے اور یہ جو صدھانت ہے یہ سب سے پراشین سب سے پرانا میرے پوروز یہاں رہتے تھے اس لیے میں بھی یہاں کے ناغرک ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناغرک سب جو بنائے نگر سے نگر سے ناغرک ارسطو ارسٹوٹل نے بھزاروں ورشپور یہ بات کہی تھی اب اس کا ناغرک کا دائرہ نگر سے بڑھ گیا ہے اب وہ نگر سٹیٹ جو اس سمیں کی راجنیتک جو راجنیتک بھوگول تھا یا راجنیتک جو سیمائیں تھیں اب وہ بڑھ کے اس کا دائرہ راشتری سیمائیں ہو گیا ہے تو ناغرکتہ پراب کرنے کا سب سے پرانا پراشین طریقہ ہے سب سے دھانت ہے ونج اس کے انسار کسی بھی ویقت کو ناغرکتہ دینی ہے کی نہیں اس کا نرنے پتہ کی ناغرکتہ تھے کیا جاتا ہے پتہ کی ناغرکتہ آدھار رہتی ہے یعنی ونش ونشاولی جیسے ناغرکتہ دینے کا سدھانت یہ آتا ہے رکت اتھوا ونش کا سدھانت ہمارا کھون ہے ایسا کہتے ہیں نا کہ پتہ کا کھون ہے ہمارے میں پتہ کا کھون ہے مطلب میں ان کے ونش کا ہوں دوسرے شبدوں میں کہیں تو بچہ کہیں بھی جن لیا ہو اس کی ناغرکتہ وہی ہوگی جو اس کے پتہ کی جو اس کے پتہ کی تھی بہت سرل پریبھاشا ہے اس کی ادارن کے لیے یدی کسی بھارتی دمپتی کے بچے کا جن فرانس میں ہوتا ہے تو اس کی ناغرکتہ کہاں کی رہے گی بھارت کی رہے گی کیونکہ دمپتی کی ناغرکتہ کون سی ہے بھارت کی ہے تو بچہ چاہے جن کہیں بھی لو یہ جو بھارتی دمپتی ہے جس کا میں جکر کر رہا ہوں یہ فرانس میں چلے گئے فرانس میں نوکری کرنے لگے دونوں وہی رہنے لگے اور دونوں نے ایک بچے کو جن دیا ایسی ستھی میں یاد رکھیں گے اس کی ناغرکتہ بھارت کی ہے کیونکہ ماں باپ کی ناغرکتہ بھارت کی ہے یہ لوگ وہاں گئے ہیں کچھ سمیں کے لئے ناغرکتہ ان کی بھارت کی بنی ہوئی ہے نوکری کے لئے گئے ہیں انہوں نے بھارت کی ناغرکتہ کو تیاغ نہیں ہے تو وہ بھارتی ناغرک بنے ہوئے ہیں تو آسٹریلیا بریٹن اور بھارت میں بھی لاغو ہے تو اس طرح کی جو دیش ہیں ان میں ناغرکتہ کا آدھار جن اور پتہ کی ناغرکتہ سپشت دوسری شنی جن مستان یا بھوم سمبند سدھان جن مجات ناغرکتہ کے تحت دوسرا ورگ کیا ہے جن مستان یا جن بھوم سمبند سدھان اس کے انترگت اس کے تحت ناغرکتہ جن مستان کے آدھار پہ دی جاتی ہے پہلے میں نے بتایا ناغرکتہ دی جاتی ہے ونش کے انسار جہاں دمپتی کی جو ناغرکتہ ہو وہ بچے کو اپنے آپ ملتی ہے اب یہ دوسرا آدھار ہے بھومی جن بھومی جن مستان اور اس کے تحت ناغرکتہ جن مستان کے آدھار پہ ملتی ہے جس کے انسار بچہ جس دیش کی بھومی میں جن ملتا ہے اس دیش کا ناغرک مانا جاتا رہا بچہ جس دیش میں جن ملتا وہا اس دیش کا ناغرک ادھارن ہے ارجن ٹینا ارجن ٹینا میں جن بھومی کے تحت یہ نیم ہے کہ یدی کوئی پریوار وہاں کسی کارن سے آتا ہے اور اس پریوار کے وہاں نواز کرنے کے کال میں وہ ایک بچے کو جن دیتے ہیں تو اس بچے کی ناغرکتہ یہ ہو گیا جن بھومی کے ادھار پہ اب تیسرا ہے دوہرہ یا مشرط صدھاند دوہرہ صدھاند کیا ہے جیسا شب سے سپسٹ ہے ڈیویل ڈیویل سٹیزنشپ یہ ڈیویل سٹیزنشپ کا ادھار کیا ہے دوہرہ صدھاند دوہرہ صدھاند کیا ہے یہ دونوں صدھاند جو میں نے اوپر بتایا آپ کو جن جات یا ونج اور بھومی ان کا مشرن ہے دنیا میں ایسے کئی دیش ہیں جو ان دونوں صدھاند کو مانتے ہوں امریکہ انگلینڈ فرانس بھارت یہ لاغو ہے امریکہ انگلینڈ فرانس بھارت میں یہ لاغو ہے کیا دوہرہ سدھان الگ الگ نیموں یا دوہرے نیم کے کارن کبھی کبھی ناغرکتہ کے نردھارن میں تکلیف ہوتی ہے کٹنائی ہوتی ہے کیونکہ دیش وں کے اپنے اپنے نیم ہیں ناغرکتہ سمبند تو کئی بار یہ مددہ اٹھتا ہے کہ اس کی ناغرکتہ کہاں کی ہوگی اس دیش کا قانون کیا کہتا ہے تو یہ دکتیں آتی ہیں ناغرکتہ اس کا جن ید انگلین میں ہو رہا ہے تو جو میں نے ادھارن دی اس کے تحت وہ بچہ انگلین کا بھی ناغرک ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کا بھی ناغرک ہوگا سچائی تو یہ ہے کہ کوئی بھی دو جگہوں کا ناغرک تو نہیں ہو سکتا یہ ادھارن لے کہ امریکی ناغرک کا بچہ جن لیتا ہے انگلین میں تو اس کی دو ہری ناغرک ہو گئی اور دوسری اور میں کہ رہا ہوں کہ سامان ستھتی میں کوئی دو ہری ناغرک دو جگہ کا ناغرک نہیں ہو سکتا اور یہ تارک بھی ہے لیکن دونوں دیشوں کے قانون ناغرک ایسی ستھتی میں اس بچے کو کچھ چھوٹ ملی ہے کیا ہے جب تک مائنر ہے ایک طریقے سے دونوں جگہ کا ناغرک اسے مانا جائے گا ویاس خونے پر وہ تیع کرے گا کہ وہ کس دیش کی ناغرک تالے امریک کی یا انگلین کی ویاس خونے پر یہ ایک time period اس کو ملا ہے یہ تیع کرنے کے لیے کہ وہ اپنی ناغرک کا چین سویم کر سکتا ہے یدی پی اس کے پتا امریکی ناغرک ہیں لیکن اس کا جن اور اس کا جن انگلین میں ہوا ہے یہ ہو گیا جن کے آدھار پر جن بج یا ونش کے آدھار پر ورگی کرن ودھی ناغرک پانے کی ودھی اب دوسری شرینی جو ہوتی ہے ایک تو جن کے آدھار پر ہوئی دوسری شرینی ہے دیشی کرن اتھوار رج دوارہ دی جانے والی ناغرک دونوں میں انتر سمجھ ابھی جو جن بجات میں نے بات کی وہ نی سرگ ہے جہاں جن لیا یا جب جن ہوا اس کے آدھار پر یہ پر اور ایک دوسری طریقے کی ودھی ہے جس کے تحت اسے دی جاتی ہے ناغرک شاسن دیتا ہے راج ناغرک دیتا ہے یہ دوسری شرینی کہلاتی ہے دیشی کرن اتھوار راج دوارہ پردت ناغرک دینا دیشی کرن ایک طریقے آپ کہہ سکتے ہیں جس میں اس کو اس دیش کا بنا دیا جاتا ہے اور کیسے بناتے ہیں ناغرک دے کر یہ جو صدحانت ہے دیشی کرن یہ صدحانت پراکرٹک صدحانت ہے کسی ودیشی کو کسی راج کی ناغرک تب ملتی ہے جب وہ اس راج دوارہ شرطوں کو پورا کر لے سرال پریوہ شاہ یہ کس کے لیے ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ناغرک تا ودیشیوں کے لیے ہے یہ ناغرک تا ودیشیوں کے لیے ہے ودیشی کے ارد کیا ہیں جو باہر سے آئے ہیں جو اس دیش کے ناغرک نہیں ہیں لیکن کسی راج کی ناغرک تا اس سمیں ملتی ہے جب وہ اس راج کے دوارہ نردھار شرطوں کو پورن کرنے کا وعدہ کرتا ہے دیشی کرن ایک ویدھانک پرکریہ ہے یعنی ودیشی وقتی ہے اس کا ہم دیشی کرن کر رہے ہیں وی شبد اس میں لپت ہو گیا ارث وہ دیشی ہو گیا دیش کا ہو گیا تو یہ ایک ویدھانک پرکریہ ہے کانونی پرکریہ ہے اس کے کانونی داؤں پیج سے گجرنا ہوتا ہے اسے جو سرل ہے جس میں ایسی سم ویدھانک پرکریہ جس میں اس ویقتی کو جسے ناغرکتہ چاہیے اسے ایک سکشم ادھکاری کے سامنے ایک عویدن دینا ہوتا ہے اور عویدن میں اسپشت کرتا ہے کہ اسے یہاں کی سبھی شرطیں سکار ہیں جو ناغرکتہ کے لئے آوشک ہیں ناغرکتہ پانے کے لئے آوشک ہیں دیشی کرن کے سمبند میں بھی الگ الگ دیشوں کی الگ شرطیں ہیں جب الگ الگ دیشوں میں نے پور میں بھارت کی دو تین شرطوں کا جکر کیا تھا جدی وہ اسے پورن کر لیتا ہے تو یہاں کے ناغرک بننے کی پاترتہ رکھتا ہے اب پاترتہ رکھ لیا تو اس کے بعد اسے ایک ویدی کا پالن کرنا پڑے گا اور اس ویدی کے پالن کے تحت اسے ایک انہیں پورا کرنے پر ہی اس فارمالٹی کو اس پرکریا کو پورا کرنے پر ہی وہ ناغرک بن سکتا ہے اب عام طور پر یہ جو نیچے کی شرطیں کچھ دیکھیں آپ ان میں پانچ شرطوں کو پورا کرنا آوشت ہے سب ہی دیشوں میں نیچے جو شرطیں میں بتاؤں گا آپ کو پانچ شرطیں کامن ہیں جو سب ہی کے لیے لاغو ہوتی ہیں جو لوگ ناغرکتہ لینا چاہ رہے ہیں اور ویدیشی ہیں پہلی بات کہ آپ کو اپنے مول راشت کی ناغرکتہ کے تیاغ کرنے کی گھوشنا کرنا ہوگا جس راشت کی ناغرکتہ آپ کے پاس ہے آویدن کے سمیں اس راشت کی ناغرکتہ کو آپ کو چھوڑنا ہوگا اور تدن سار آپ کو گھوشنا کرنے ہوگی لکھے گھوشنا دوسرا دوسری شرط جو ہے ایک نشجد عوضی تک نیواز کرنا ہر دیش کی اپنی اپنی عوضی ہے کی یدی کوئی ویدیشی بھارت میں ناغرکتہ لینا چاہتا ہے تو اسے کتنے عوضی تک نیواز کرنا ہوگا اس کا نیم ہے یدی فرانس میں کرنا چاہتا ہے تو اسے دس ورش بریٹن امریکہ میں کرنا چاہتا ہے تو اسے پانچ ورش تو الگ الگ دیش کی الگ الگ سمی سکال ہے دوسرے شبدوں میں جو پانچ شرطیں سبھی کو پوری کرنی ہیں ویدیشیوں کو اس میں پہلی شرط یہ ہے آپ کو اپنی مول ناغرکتہ سرنڈر کرنا ہوگا اور تدرن سار گھوش نہ کرنی ہوگی دوسرا ہے آپ کو کچھ نشجد عوضی تک اس دیش میں رہنا ہوگا یدی آپ نے اس دیش میں اتنی عوضی پوری کر لی اس کے بعد ہی آپ آویدن کریں گے اور پھر ویدھانک پھرکریہ سے گجریں ناغرکتہ پانے کے لئے جس کال میں آپ وہاں رہ رہے ہیں دیش میں وہ کال آپ کا ویدیشی ویقت کے روپ کا کال مانا جائے گا تو دوسری شرط ہے کچھ سمیں کا نواز اور ہر دیش کا اپنا اپنا سمیں ہے جیسے میں نے بتایا فرانس میں دس ورش انگلینڈ اور امریکا یہاں پہ پانچ ورش اب تیسری شرط کیا ہے پہلا تو ہو گیا جیسے میں بتایا سرینڈر کرنا مول ناغرکتہ دوسرا نشت عوضی تک نواز کرنے کی شرط جو الگ الگ دیشوں کی الگ الگ ہے پر جو بھی ہے ایک نواز کرنے کی شرط ہے اور ایک ودیشی کے ناتے تیسرا جس راشت کے پرتی جس راشت کی ناغرکتہ آپ لینا چاہ رہے ہیں اس نوین راشت کے پرتی نشت اور دیش بھکت کی شپت لینا ہوگا جس دیش کی ناغرکتہ آپ لینا چاہ رہے ہیں اس دیش کے پرتی سمرپن کی شپت آپ کو لینا ہوگا اس دیش کے پرتی نشت کی شپت آپ کو لینا ہوگا اس دیش کے پرتی دیش بھکت کی شپت لینا ہوگا اور وہ بھی لکھت ہوتی جس میں آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ میں اپنا نام شپت لیتا ہوں کہ میں پور روپ سے دیش کے لیے سمرپت رہوں گا وہ گھوشنا کرتا ہے صاف اس شپت پتر میں کہ وہ اس دیش کے کا پالن کرے گا تو وفاداری اور اس کا پالن اس کا ایک اسے شپت پتر دینا ہوتا چوتھی آوشکتہ چوتھی شرط دیشی کرن کے لیے کیا ہے چوتھی شرط ہے کہ جس دیش کی ناغرکتہ آپ لینا چاہ رہے ہو وہاں کی شاسن پردھتی اور وہاں کے سمویدھان میں اپنا وشواس جتانا ہوگا یعنی آپ کو یہ بھی کھوچنا کرنی ہوگی کہ اس دیش کے سمویدھان میں اس دیش کی راجنیت پکریہ میں میں پورن روپ سے وشواس کرتا ہوں اور کسی طرح کا پرشن سندے یہاں کی پرنالی پر مجھے نہیں ہے تو اس پرکار یہ دیشی کرن یعنی ودیشی کے دوارہ ناغرکتا پانی کے کچھ شرطیں ہیں اور اس میں سے پہلی شرط مول ناغرکتا کو تیاغ دوسرا کچھ سمیہ تک ستھائی نواز تیسرا دیش بھکتی اور نشتھا کی شپت چوتھا شاسن پردھتی میں وشواس اور پانچ وا ستھائی روپ سے نواز کرنے کا سنکل یہ بھی اسی شپت پتر کا حصہ ہے جس میں ودیشی ناغرک کسی اندیش کی ناغرکتا پانے کے لئے شپت پتر دیتا ہے اس میں یہ بات بھی سپشت کرتا ہے کہ وہ اس رج کی ناغرکتا پانے کی اچھا رکھتا ہے اور ستھائی روپ سے نواز کرنے کا سنکل پ لیتا ہے ستھائی نوازی بننے کا سنکل پ لیتا ہے یعنی یعنی ستھائی نوازی بننے کی گھوشنا یا سنکل پ لینا بھی اس شپت پتر کا حصہ ہے چھٹوا بندو جو عوشق ہے ایک ویدیشی کو ناغرکتا پانے کے لیے جو لگ سبی دیشوں میں لگو ہے راشت کا گیان راشت بھاشا کا گیان جو شروع کی جو پانچ باتیں بتائی میں ہوں پانچ شرطیں یہ لگ بھک سبھی دیشوں میں سمان ہے یہ پانچوں شرطیں سبھی دیشوں میں اس کے اطرق کچھ دیشوں میں کچھ انی شرطیں بھی ہیں ادھارن کے لیے ایک شرط کئی دیشوں میں ہے وہ ہے کہ آپ کو راشت بھاشا کا گیان ہونا چاہیے امریکہ میں تو راشت بھاشا کا گیان ایک انیوار شرط ہے اب بھارت میں بھی یہ ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی سی ایک بھاشا کا گیان رکھے کونسی بھاشا اس کو بھی پاریبھاشت کیا گیا بھارتی بھاشاوں کی ایک سوچی سمبیدھان میں بنائی گئی ہے جسے کہتے ہیں آٹھوی سوچی کیا سوچی آٹھوی سوچی ایت شیڈیول اس ایت شیڈیول میں بھارتی بھاشاوں کے نام دیئے گئے ہیں بھاشا شامل کی گئی ہیں اور انگریجی بھی اس میں ہے ان بھاشاوں میں سے کوئی ایک بھاشا آنا ضروری ہے جدی بھارت کی ناغرکتہ کے لئے کوئی آویدن کرتا ہے تو اور امریکہ میں وہاں کی تو راشت بھاشا انگریجی ہی ہے تو وہاں یہ کمپل تری ہے کہ اسے راشت بھاشا آنا چاہیے جدی آویدن کرنا ہے تو پتہ لگایا جاتا ہے کہ جدی آپ ناغرکتہ چاہتے ہیں تو آپ اپنے پریوار کا پالن پوزشن کر پائیں گے کی نہیں آپ کی آئے کا جریہ اتنا ہے کی نہیں یعنی ایسا تو نہیں کہ یہاں آ کر آپ ایک ساماج بوجھ بن جائیں ایک گریب پریوار کے روپ میں آئیں ٹیکس آدھی دینے کی تو بات ہی دور کر آدھی نہیں دے پا رہے ہیں اُلٹا ساماج کے لئے ایک بوجھ بن گئے ہیں تو ایسا نہ ہو ایسا درپیوگ نہ ہو اس لئے کئی دیشوں میں یہ بھی آوشک ہے کہ آپ کے پاس پالن پوشن کی کھمت ہو پریوار کی تو ناغرکتہ پانے والے اچھک بیقتی اس میں اپنے پریوار کے پالن پوشن ان کے جیوی کو پارجن کی کھمتہ ہونا ضروری ہے اور ایسا سیٹیفیکیٹ انہیں دینا پڑتا ہے جو اچھک ہے جو بیقتی ناغرکتہ پانے کا یہ جو نیم ہے یہ سویڈن میں پیرو میں یہ لاغو ہے ایسے اونی بھی دیش ہیں پر آپ کی جانکاری کے لئے سویڈن پیرو میں پالن پوشن کی ایک آوشک شرط ہے ناغرکتہ پانے کے لئے آٹھویں شرط بہت مہت پون ہے اور وہ ہے اچھا چریتر ہونا اچھا چریتر ہونے کا پرمان آپ کو دینا پڑے گا کچھ دیش میں یہ آوشک ہے جس دیش میں وہ رہ رہ رہا ہے پہلے سے وہاں اس کے ورد کسی طرح کی آپ راتی کیس تو نہیں ہے کسی ودوان سکاری گت ودیو میں شامل ہونے کا یہ بھی دیکھ کئی دیش میں پوچھا جاتا ہے اور ایسا شپت لیا جاتا ہے یا سرٹیفکٹ لیا جاتا ہے جس میں آپ کو یہ پرمانت کرنا ہوتا ہے ساکشوں کے مادھیم سے کہ آپ کسی بھی طرح کی ایسی دنڈنی گرت ودیو میں لپت نہیں ہیں اپنے پورو دیش تو آپ پرانا اتحاس ایک طریقے تک کچھ دیش میں ناغرکت دینے کے پور پوری جانج کی جاتی پورا انویسٹیگیشن ہوتا ہے اور اس کے پشش شاسن نرنے لیتا ہے کہ آپ کو ناغرکت دیں کی نہیں یہ جو اچھے چریتر کی بات ہے یہ سویڈن میں نوروے میں اسے بڑی کڑائی سے اس کا پالن ہوتا اور آپ دیکھیں گے کہ سویڈن نوروے وہ دیش ہیں جہاں پہ دنیا میں سب سے کم اپراد ہوتے ہیں دنیا کے یہ دو تین دیش ایسے ہیں جہاں اپراد نیونتم ہے اور جہاں شکشہ کا سترو سروشریشت ہے اس کے پیچھے ان کی سفلتہ کے پیچھے ان کے اس وکاس کے پیچھے یہ قانونی پراؤدھان اور ان کی کڑائی ان کی کڑائی سے پالن یہ جمہ دار ہے یہاں پر یہ بڑا جور دیا جاتا ہے کہ آپ کو اچھے چرط کا پرمان دینا ہوگا آپ کو کسی دنڈنی اپراد کوئی غلط کار بدوند کاری کار کسی کوشش ہوتی ہے اور اس کے بعد جب سنتوشت ہوتے ہیں تب ناغرکتہ کی عرضی پر وچار ہوا دا اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موٹے آٹھ نیم ہیں جو ناغرکتہ دیشی کرن ناغرکتہ کے لیے شرطیں ہیں ان آٹھ شرطوں میں ہم نے پایا کہ پہلے کی پانچ شرطیں ہیں وہ لگ بھک دنیا کے سبھی دیشوں میں آوشک ہے وہاں کی ناغرکتہ پانے کے لیے اور ان جو تین شرطیں ہیں یہ کچھ خاص خاص دیشوں میں ہیں بھاشا سمبندھی شرط اس کے بعد پالن پوشن سمبندھی شرط اور اچھے چرطر کے بابت جانکاری یہ تین شرطیں کچھ دیشوں میں ہیں کئی دیشوں میں اس کی آوشکتہ نہیں ہوتی تو اس پہ ہم باتیں ہیں کہ کیسے جو ناغرکتہ ہے جنم کے آدھار اور دیشی کرن کے آدھار پہ کیسے دی جاتی ہے موسیقی